سوال بھائی کا یہ ہے کہ کیا رسول اللہ یا رسول اللہ کہنا درست ہے اب اس بارے میں تھوڑی سی تفسیر ہے کہ ایک تو ہے یا رسول اللہ استغاثہ کے لیے سچ مسمدے کہ اللہ تعالی نے اب یہ دنیا جو این حضور کو دے دی ہے آپ یہ رزق دیتے ہیں آپ یہ شفاہ دیتے ہیں سارے کام آپ کے اختیار میں اللہ برکل نہ صرف آئینی حکمران ہے سربرا کام سارے حضور کر رہے ہیں ایک تو اس لیے پکارے گا کہ یا رسول اللہ میرا یہ کام کریں یہ تو این شرک دین کی خلاف دین کی جڑ کاٹنے والی بات ہے اللہ نے دنیا بنائی ہے کسی کے حوالے نہیں خود ہی چلا رہا ہے بنایا بھی آپ ہی ہے حکمران بھی خود ہی ہے کسی کا دخم نہ فرشتہ نہ نبی نہ ولی دعا بھی کرتے ہیں اللہ کی مرضی یہ قبول کرے نہ کرے وہ ان سے زیادہ جانتا کہ کام یہ ہونا چاہیے ان کو کیا پتا یہ کہتے ہیں ایسا کر دے اللہ پھر سمداتا کہ نہیں یہ نہیں بہتر میں نہیں مانوں کسی دعایں رب کرتے ہیں تو اس لیے تو یہ یا رسولہ نہیں کی ایک ہے کہ کوئی نہیں مقصد نہ کچھ مانگنا ہے نہ کچھ بات محبت اور عشق میں آدمی تکارتا ہے ہائے ماں ہائے ہائے ایسے ہی وہ حضور کو یاد کر کر کے روتا ہے پڑھتا اس کو کوئی برا نہیں کہتا کسی نے نہیں منع کیا نہ الحدیث نے نہ دیوبندی نے یہ بات یہ لگ ہے کئی ایسے اشار ہوتے ہیں کئی ایسے ناتیں نظمیں ہوتی ہیں کہ سنانا وغیرہ مقصود نہیں ہوتا آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں دنیا عدب میں یہ سائل موجود ہے کہ بے جان چیزوں سے خطاب کرتے ہیں یا کہتے ہیں ان کو جیسے اکبال کہتے ہیں اے آبِ روزِ گنگا وہ دن ہیں یاد تجھ کو ندی جو ہے نا گنگا کی دریا اس کو اے کہہ رہے ہیں یار بھی میں اے آبِ روزِ گنگا وہ دن ہیں یاد تجھ کو اُس را تیرے کنارے جب کاروان ہمارا کئی جگہ ایسے ہیں حضرت عمر رضی نے پتھر کو کہہ رہا ہے کہ اے حضرت میں جانتا ہوں کہ اتنا تو نفع دے سکتا ہے میرے نبی نے تجھے نہ تجھے کہہ رہا ہے اس کو بلا رہا ہے حضرت اب ہے ایمان کہ پتھر سنتے ہیں ہندو ہو جائیں پھر پتھروں کو مانیں نہیں بھاس کر رہا ہے انداز ہے حدیث میں جو دعا ہے کہ جب چاند دیکھو کیا ہے ربی و ربوک اللہ آخر کانکھ میرا ربی اللہ چاند تیرا ربی اللہ چاند اتنے ہزار میر دور ہے کیا وہ دیوتا ہے کہ سنتا ربی و ربوک اللہ خطاب ہے تو بے کوف لوگ جھڑتے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں یارزو ربی و ربوک اللہ اے زمین میرا ربی اللہ تیرا ربی اللہ تو بے شمار دعایں ہیں یہ اور قسم کا یع ہے اس کا سننے سنانے سے یا مرض مانگنے سے کوئی تعلق نہیں یہ بھی شک ہے دکھی ہوتے ہوئے آخر مولانا حالی آئر حدیث سے کسی نظر میں اب اخباروں میں آتے ہیں کئی صفحے کی اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تری آکے عجب وقت پڑا ہے اب یہ جیسے ماں کو یاد کرتا رہا آدمی دکھ میں ماں سننی رہی حضور کو یاد کر رہا ہے کہ جو تیری امت کا حال ہو گیا اللہ کے رسول دعا کا وقت تو اے یہ چیز اور ہے ملکہ یہ اس پر پورا رسالہ لکھا ایک بریل بریلوی آرم نے بھی کہ استغاثے کس میں کہ ایک ندبہ کے لیے ہوتا چیخ پکار کے لیے اس کا جو سننے سے تعلق جوٹا ہے اے مکہ وہ یا اور ہے ایک مدد مانگنے کے لیے اور ایک ہے درود و سلام کے لیے کہ نہ مدد مانگنا ہے نہ سنانا ہے عقیدت اور محبت کا اظہار اس کے لیے آپ دیکھیں خطبات میں بہاولپوری اب ہمارے حدیث دوستوں نے شائع کی ہیں حافظ عبداللہ بہاولپوری کی شروع میں جو نظم لکھی ہوئی ہے اس میں حافظ صاحب سے خطاب ہے کیا ہے بہاولپوری تو نے یہ کیا سارے بہاولپور کو رنگ لیا اب بہاولپوری صاحب سنتے ہیں نہیں اس طرح اگر کوئی عقیدت کے طور پر کہتا صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ سلام اے آمنہ کے لالہ محبوب سن یہ بات یہ اور کی سنگی اس میں کیا شرکانہ ہے کوئی حرض نہیں اس لیے شاہ وعی اللہ مولانا قاسم نانوتی عرشید ہم گئی سارے لکھتے تھے کہ یہ دروشی بہت چھوٹا ہے بڑا پیارا ہے دل میں حرارت پیتا ہوتی ہے جیسے سچ مجھ حضورت کی حضورت میں حاضر ہوں مگر بشرت لے کہ وہ آپ کو عالم الغیبر حاضر ناظر مان کر اپنا ایمان نہ تباہ کر لیں پھر محبت و عقید سے پڑے جیسے ہم اتحیات میں پڑھتے سارے لوگ السلام علیکہ اے یوہ نبی سارے لوگوں نے بیٹھیں کوئی السلام علیکہ یا رسول اللہ اس میں فرق ہے اے نبی تجھ پر سلام ہو اے رسول تم پر سلام تو بعض باتیں خواب خواہ شرارت کے طور پر لوگوں نے پیدا کر لیں ہیں سمجھنا چاہیے مدد مانگنے کے لیے سچ مجھ کہ آپ سنتے ورنہ مدد کے لیے بھی کوئی کہا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول مدد کر مگر اس کا مقصد کوئی نہیں ہوتا کہ سچ مجھ مدد مانگنے وہ حالات سے تنگ آیا اور ہو رہا ہوتا کہ جو امت پر بنی ہوئی ہے اے اللہ کے رسول اگر آپ ہوتے تو دعا کرتے یہ مانا ہوتا ہے جزاکم اللہ خیرہ مولانا آپ کے پچھلے ایک سوال پر تاریخ باتیں ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ مسئلہ کلیر رہے یا کہنے والوں سے بھی خواب خواہ نہ ہو لچہ رہے ان کو بھی سمجھائے کہ یار اس طرح یاد کہیں تو کوئی بات نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہزار مرتبہ پڑھا رہو ہم سے اب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہیں گے مرد تم بھی یقین کرو کہ اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں جیسے حضور نے کہا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے کہ میں خود سنتا ہوں تو کون کافر انکار کر سکتا تھا مرد پوچھنا تو حضور سے یہ کہ کیا ہے انتظام فرمایا فرشتے ہیں زمین میں وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں اب ہم ہم کی بات مانیں یہ اپنی طرح سے گڑیں وہ بات چاہ رہی تھی یہاں کی چونکہ یہ بات ہے نا ذرا پچیدہ سی تھوڑی سی بزات ہونی تھی کہ جب حالات خراب ہوئے نا اہلِ بیدت اور سنت کے دشمنوں نے فطور بہت ڈالا تو نواب سید صدیق صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظم لکھی جس میں پھر فریاد کرتے ہوئے ایک نصلا مجھے یاد ہے بڑے بڑے حدیث کے عالموں کو انہیں یاد کیا ہے اسلام علیکم نہیں بولیں گے ہمارا کام خراب کریں گے کوئی نہیں شاید ان کا بھی بیچاروں کا کام خراب کروں میں کوئی کام نہیں بولتے ہی نہیں تھے آپ دیکھئے وہ کہہ رہا ہے قاضی شوقان مدد اے شوقان کے قاضی قاضی شوقانی ہماری مدد کر یہ کہہ رہا ہے اتنا بڑا موحد مگر مدد مناز نہیں صرف یہ کہ حالات ایسے ہے کہ آپ جیسے عالم ہوتے تھے بیزتیوں کا حد کرتے مقصد یہ جو بیوکوو لفظوں پر آنے گا کہ یار نواب صدی قصد جیسا ایسا محدث مہتر کہہ رہا اے قاضی شوقان مدد جو حالات ہو گئے ہیں اے قاضی شوقان تو مدد کر رہا یہ میں نے حوالات کی نہیں ہے کہہ رہیسی دماغ صاف کرے کہ ایک ہوتا سچ مجھ کسی لفظ سے مراد ایک مراد نہیں ہوتی پیرایا ہوتا اب اقبال جب بیچارے نے ہمارا حال دیکھا مسلمانوں کا کیسے رویا کیسی فریاد اس نے حضور سے کی مسلمان آن فقیرِ کج کلا ہے یہ مسلمان جو کبھی فقیر ہوتے ہوئے بھی بادشاہ تھا تیری ٹوپی پیانتا تھا اس کو کوئی فقیر جانتا تھا شکریہ تو اب وہ اشار جانا ہے اقبال کے وہ سنانا چاہتا ہوں کیونکہ میرا دل جب جلتا ہے تو پھر جو اچھے اشار ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں وہ بھی اپنا بخار جو ہو جائے مسلمان فقیرِ کج کلا ہے وہ مسلمان جو فقیر ہوتے ہوئے بادشاہ ہوتا تھا آنکھ اٹھا کریں اس کے رمیدِ سینہِ سوزیہ ہے اس کے سینہ سے کہتے ہیں اس مسلمان کا اصل خسارہ کیا کیا یہ گم کر بیٹھا یہ نہیں کہ سبتنے جاتی رہے یا دور رہے یہ بہت بے وکوفوں کی باتیں رمیدِ سینہِ سوزیہ ہے اس کے سینہ سے بھاگ گئی وہ جو اللہ کی یاد میں رسول کی محبت میں چیختہ تھا روتا تھا وہ آنسو نہیں گئے عشق مر گیا مسلمان فقیرِ کج کلا ہے رمیدِ سینہِ سوزیہ ہے دلش نالد کیرہ نالد نداند اب اپنے حالات پر اس کا دل روتا ہے مگر خود اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کیوں روتا ہو مسئلہ کا حال نہیں نظر آتا دلش نالد کیرہ نالد نداند آگے نگاہ ہے یا رسول اللہ نگاہ ہے نگاہ ہے یا رسول اللہ نگاہ ہے اللہ کے رسول نظر کر ہمارے حالات پر تو اس سے جو نکال لیں گے کہ وہ مدد مانگ رہا وہ بھی اہمک جو برا مائی ہے وہ بھی اہمک جیسے میں نے کہا دکھی آدمی حالات میں ماں کو یاد کرتا ہے سننے سنانے کیا بات ہوتی وہ غم کو دور کرنے کے ایک طریقہ جزاکمولا ڈی